بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس کل ہم نے بائیو ڈیویسٹی کی ڈیفینیشن پڑی تھی یعنی بائیو لائف جو ہے ہم نے پڑی تھی کہ بہت ڈائیورسی فائز ہیں آج ہم اس ڈائیورسی فائیڈ لائف کی امپورٹنس کیا ہے ہماری لائف میں وہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے بائیو ڈیویسٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈائیورسٹی ان پلانٹس این اینیملز بوت تو ہمارے لئے بائیو ڈیویسٹی جتنی زیادہ ڈیویسٹی فائی ہے چاہے وہ پلانٹس ہے چاہے انیمل ہے وہ فوڈ سورس پروائیڈ کرتی ہے ہم پلانٹس ڈیفرنٹ پلانٹس کو کنزیوم کرتے ہیں ازا فوڈ ڈیفرنٹ انیملز کو فشز وغیرہ کو یہ سب ہمارا فوڈ ہے اور یہ بائیو ڈیویسٹی فائیڈ لائف میں انکلوٹ کرتا ہے سیمیلرلی سیکنڈ جو اس کو پوائنٹ وائز کر لیے گا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ بائیو ڈیویسٹی فائیڈ لائف پروائیڈ فورس فور ہیومن سیکنڈ امپورٹنس جو سگنیفیکنس ہے اس سے ہم ڈرگز بھی لیتے ہیں مختلف جڑی بوٹیوں سے مختلف قسم کے جیسے کہ فشز وغیرہ کوڈ لیور آئل ہم یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ پلانٹس سے ڈیفرنٹ فروٹ سے ہمیں ڈیفرنٹ مینرلز ملتے ہیں جو کہ کیور ہے ڈیفرنٹ ڈیزیزز کا تو از اڈرگز بھی یہ ہمارے لیے بائیو لائف جو ہے وہ ڈیویسٹی فائیڈ لائف امپورٹنس رکھتی ہے ڈیریکٹلی اور انڈریکٹلی سورس آف ڈرگز ہیں نمبر تھری جو وائیڈ رینج ہے یہ بائیو ڈیویسٹی فائیڈ لائف کی وہ انڈسٹیل مٹیئل بھی پروائیڈ کرتی ہے ہم انڈسٹریز میں بہت سارا ایسی مٹیئرز استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمیں ڈیریکٹلی اور انڈریکٹلی ان بائیو ڈیویسٹی سے حاصل ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہم وڈ استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ آئلز یوز کرتے ہیں پینٹ وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں جو ربر یوز ہوتی ہے اڈیسیو گامز یہ سارے جو ہیں فائیبرز ہم یوز کرتے ہیں یہ سارے ہمیں پلانٹ لائف سے ڈیریکٹلی مل جاتی ہے یہ بھی ایک ایمپورٹنس ہے بائیو ڈیویسٹی ایمپورٹنٹ ڈول پلے کرتی ہے ایکو سسٹم یعنی ہماری انوارمنٹل سسٹم کو مینٹین کرنے میں جو پلانٹ لائف ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری جو انوارمنٹ ہے اس میں گیشیس بیلنس کو ایکو لگتی ہے کاربن ڈائکسائٹ کو ابزوب کر کے اور اکسیجن کو ہمیں پروائیڈ کر کے سیمیلرلی جب بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو جو پلانٹ لائف ہوتی ہے وہ ہماری جو سوائل ہے اس کے ایکو سسٹم کو مینٹین کرتی ہے سوائل کو کٹنے سے بارش کے پانی سے ایروڈ ہونے سے اور جو ذرخیز مٹی ہے وہ وہاں سے بہنیں نہیں دیتی تو ایز ای ریزلٹ سوائل کی فرٹیلیٹی بھی مینٹین رہتی ہے تو ہمارے جو ایکو سسٹم ہوتا ہے اس میں بھی یہ بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں in regulating the chemistry of our atmosphere and our water supply water supply کو اس طرح سے مینٹین کرتے ہیں کہ جب رین ہوتی ہے تو جو پلانٹ ٹوٹس ہیں وہ ہول کر لیتے ہیں اس پلانٹ کو جو کہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر لیچ اوٹو کے نیچے water table water supply کو مینٹین کرتے ہیں بائیو ڈاورسٹی ڈیریکٹ لی جو ہے وہ انوالف کرتی ہے ری سائکلنگ آف تی نیوٹرین اور پروائیڈنگ فرٹیل سوائل اس طرح سے کہ آٹم سیزن میں جب پلانٹس کی لیوز وغیرہ جھڑتے ہیں تو وہ سوائل کے اندر جا کے ڈیکے کر کے سوائل کو فرٹیل بناتے ہیں اسی طرح جو پلانٹس ہیں اگر وہ پورے ڈیکے کر جائیں تو وہ بھی فرٹیلٹی کو مینٹین کرتے ہیں اینیملز اگر کوئی ڈیڈ ہو جاتے ہیں ڈیکے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو اگر زمین میں برید ہو جاتے ہیں تو زمین کی فرٹیلٹی کو انکریز کرتے ہیں سو جس بائیو ڈیورسٹی فائل لائف ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے بچوں امید کرتی ہوں کیونکہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کو آپ نے جو سکول کی طرف نوٹس کی طرف سے نوٹس پروائیڈ کیے گئے ہیں میں نے اس کے کوسٹنز بنا کے اور آنسر پیج نمبر کے ساتھ منشن کر کے یہ پیج نمبر تھرٹی ٹو پہ ہے تو آپ نے اپنی نیٹ کوپیز پہ یہ کوسٹنز اور ان کے آنسرز لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنے ہیں ڈیٹ وائز ٹھیک ہے اچھے سے میمورائز کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں now the question is what is the difference between taxonomy and systematic taxonomy جیسے کہ آپ chapter 1 میں پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں اس کی definition کہ taxonomy biology کی وہ برانچ ہے جو کہ organisms کی classification کو ڈیل کرتی ہے it deals with the classification of the organisms جبکہ systematic میں classification تو ہم کرتے ہی ہیں organisms کی لیکن ساتھ میں ہم اس کی جو history evolutionary history کہ وہ کن کن stages سے evolve ہو کے اس stage تک پہنچا ہے اس history کو بھی ساتھ میں trace کر کے اس برانچ میں ہم وہ ساتھ میں record کرتے ہیں so taxonomy is the branch of biology which deals with the classification and systematic is the branch which deals with the classification and also with the evolutionary history of of organisms okay the organisms can can stages سے گزر کے اس level تک پہنچا ہے پھر next question ہے what is the main aim of these classification are these two branches the main aim of both these branches are پہلا تو یہ ہے کہ ہم اس کی similarities and differences جو ہیں اس کو اچھے سے سٹیڈی کر سکیں اگر ہم ہر ارگنزم کو سٹیڈی کریں ہر ایک الگ الگ سمیلاریٹی ہر ایک الگ الگ کریکٹرسٹک کو سٹیڈی کریں تو ہمارے لئے بہت بہت بڑا کام بن جائے گا اور اس کو کرنا possible نہیں دے گا اگر ہم ارگنزم کی کٹیگریز بنا دیں اور ان کٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائیٹ کر لیں کہ یہ ارگنزم سمیلر کریکٹرسٹک ہیں اور یہ دیفرنٹ کریکٹرسٹک ہیں تو گروپس میں ہمیں انہیں سٹڈی کرنا اور انہیں ارگنیز کرنا آسان ہو جائے گا اسی طرح ڈیفرنٹ ارگنزم کا ہم ایولوشنری ریلیشنشپ فائنڈ آٹ کر کے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ لور کیس پہ کون سے ارگنزم ہیں پھر اس سے اوال وہ کے فرطر کون سے ارگنزم اریجنیٹ ہوئے اور نیکس کون سے ارگنزم جو ہیں وہ ہائر ایولوشنری ہسٹری پہ ہیں سو دیز آر در ٹو بیسک ایم آف دیز ٹو برانچز اوکے سٹوڈنٹ ہوپ یہ آپ کو بہت اچھے سمجھ آگیا ہوگا اس کا بھی آپ نے کوششن بنانے ہیں نوٹس کی فارم میں کوپیز پہ میمورائز کرنا ہے اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے کی موسیقی 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 موسیقی